بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کام میں تھوڑا سا بس اس میں ٹیکنیکل چیز ہوتی ہمیں صرف سمجھنے کی ضرورت ہوتی جب اس کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس کام کو کرنا آسان ہو جاتا ہے تو آج کی ڈیٹ میں میں آپ کو یہ پوسٹ کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پیچھے جو گراؤنڈ لگی ہوئی ہے یہ انٹرنیٹ سے اس بندے نے اٹھائی ہوئی ہے میں کیا کہوں گا گوگل پہ جاؤں گا اور گوگل پہ جا کے یہاں پہ سرچ کروں گا سکائی یہ آسمانی کلر بیگراؤنڈ لگی ہے سکائی کلر بیگراؤنڈ بی اے سی کے جی آر او یوں ڈی بیگراؤنڈ ٹھیک ہے یہاں پہ گوگل پہ آئے پہ میں سرچ کیا یہ دیکھیں آسمانی کلر کی بہت ساری بیگراؤنڈیں میرے سامنے آ جائیں گے مجھے یہاں سے جو بھی اچھی لگے گی وہ میں آپ کو اٹھا لوں ٹھیک ہے فرض کیا یہ مجھے بیگراؤنڈ اچھی لگتی ہے تو میں نے اس کو کاپی کر کے وہاں پہ کس طرح لے کر جانا یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں سب سے پہلے میں نے کیا کہنا اس فائل کو کھلنے دیتا ہے یہ دیکھیں ابھی تک کھولی نہیں ہے جب کھول جائے گی تو اس کا ڈرزٹ بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا اور بہترین ہو جائے گا پہلے کی نسبت زیادہ اچھا ہو جائے گا یہاں پہ ایک جنابے والا بیلو کلر کا اس نے ایک اوپر ڈبا لگائے ہوئی یہاں سے میں لکھتا ہوں میں ایف ٹو اور تھری کا بار بار استعمال کروں گا میں پہلے آپ کو سیکھا چکا ہوں گا آپ نے میری پہلے والی ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ دیکھ لیں وہاں پہ میں نے ایف ٹو ایف تھری اور ایف فور کا بار بار استعمال کرنا آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس میں جنابے والا ایف ٹو تھری فور لازمان استعمال ہوتا ہے اس کی زیادہ بہت زیادہ اہمیت ہے اس نے یہ کہا کیا ہے یہاں پہ ایک ڈیپا لگا دی ہے اس کے بعد یہاں پہ اس نے پھر ریڈ کلر میں ایک اوپر ڈیپا لگا دی ہے اس کو تھوڑا سا اس نے بڑا کیا ہوا ہے بڑا کر کے یہاں پہ ایک ڈیپا لگایا ہے سرخ کلر کا اس نے یہاں پہ دیکھیں ڈیپے کے اوپر وہ بار بار ڈیپے لگایا جا رہا ہے پھر اس کے بعد لکھا ہوا اس نے ایک رہا یہاں پہ ہم جنابے والا ایک رہا لکھتے ہیں آئی کیو آر اے بڑے لفاظ میں اس نے لکھا ہوا ہے آئی کیو آر اے آئی کیو آر اے ایک رہا لکھا لکھنے کے بعد اس نے جنابے والا یہاں پہ آیا اور یہاں پہ آکے اس نے اس کا فونٹ سائز بڑا کر دی اور یہاں سے اس نے جنابے والا اس کی فونٹ چینج کر دی یہاں سے میں آپ کو بتا چکا ہوں آر ایڈی کہ یہاں سے کہ فونٹیں چینج ہوتی ہیں یہاں سے ہم فونٹ تلاش کرتے ہیں اس سے ملتی جلتی فرض کیا یہ فونٹ اچھی لگی یہاں پھر ہم یہ لگا لیتے ہیں یہ فونٹ اچھی لگی اس کو میں نے فونٹ کو جنابے والا کلر دیا پیلا ییلو کلر دیا اس کے بعد یہاں پہ لکھاؤں القرآن اگرمی یہاں سے پھر میں لکھنا شروع کرتا ہوں فونٹ اکیڈمی یہاں سے میں اس کو جنابے والا چھوٹا کرتا ہوں چھوٹا کر کے اس ڈیپے کے اندر پورا پورا اڈجسٹ کر دیتا ہوں یاد رہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے ہم کوئی چیز آگے پیچھے کر دیتے ہیں فرض کیا کہ یہ والے الفاظ تھے میں نے اٹھا کر غلطی سے یہاں کر دیا اگر میں اس کو واپس لانا چاہتا ہوں تو میں کنٹرول زیٹ کروں گا تو یہ الفاظ اپنی جگہ واپس آ جائیں گے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے یہ چیزیں کلیر ہو گئی کرول قرآن اکیڈمی اس نے کس طرح لکھا ہے اس کے بعد نیک چیز سمجھے یہاں پہ اس نے جانا ہوئے والا واتس اپ سکائپ ویب سائٹ کا اور فیس بک کا لوگو لگایا ہوئے یہ اس نے انٹرنیٹ سے اٹھائے ہوئے میں آپ کو ایک ڈیپا بنا کے دکھا دیتا ہوں باقی آپ نے خود بنا لینے ٹائم کی ہم نے بجت کرنی ہے یہاں پہ اس نے کیا کیا یہاں سے ایک ڈیپا لیا ٹھیک ہے ڈیپا لے کر اس نے کیا کیا اس کو کلر دیا اسفید اور یہاں سے کارنر سے یہ چھوٹا سا ڈاٹ آ رہا ہے اس کو پکڑ کے بائیں جانب سے موس کو دبا کے نیچے آ رہا ہے یہ دیکھیں جیسے ہی میں نیچے آوں گا تو اس کے کارنر جو ہیں گول ہو جائیں گا اس کے بعد ہم اس کو کوپی کر لیتے ہیں اس کا سائز میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ یہ ڈیپے کے اندر پورا پورا اڈجسٹ ہو جائے اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کیا اس کے بعد اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کیا پھر ان دونوں کو میں نے سیلیٹ کر کے اس کو نیچے کوپی کر لیے کیونکہ ہم نے چار ڈیپے لگانے ہیں ٹھیک ہے چار ڈیپے لگانے ہیں اس کے بعد یہ جو اس نے ورڈس اپ کا لوگو لیا ہوا یہ اس نے انٹرنیٹ سے اٹھا ہے آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ انٹرنیٹ پہ جانے جا کر لکھنا ہے ورڈس اپ لوگو سکائپ لوگو ایمو لوگو جو جو آپ کو لوگو چاہیے ہوں گے وہ آپ نے جس طرح میں بیگرونڈ اٹھا کر وہاں سے لے کر آیا ہوں اسی طرح اس نے یہ لوگو اٹھا کر لے کر آئے ہیں دیکھیں یہاں پہ میں اس کو ورڈس اپ کے لوگو کو لکھ دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ اس نے پلاس بہنوے کے ساتھ نمبر لکھئی ہوں میں پلاس بانوے تھری زیرو ٹو میں کوئی بھی نمبر لکھ دیتا ہوں لازمی نہیں یہ میں نے نمبر لکھنے کے بعد میں اس کو چھوٹا کرتا ہوں اور یہاں سے اس کی جنابے والا فونڈ چینج کرتا ہوں فونڈ چینج کرکے یہاں سے اس کو بولڈ کرتا ہوں بولڈ کرکے یہاں پہ ایڈجسٹ کر دیتا ہوں اسی طرح میں دوسرا نمبر اٹھانا اٹھا کر چھوڑنے سے پہلے رائٹ جانب سے کوپی کرنا اور یہاں پہ دوسرا نمبر بھی اسی طرح لکھ دینا ہے اور پھر اسی طرح ہم نے آپ نے فیس بک کا لوگو اٹھا لینا اسی طرح وٹس اپ سکائپ آئی ڈی کا لوگو سارے اٹھا کر آپ نے رکھ دینا ہے میں آپ کو یہاں پہ کوپی کر کے رہ دیتا ہوں وٹس اپ کے لوگو تمام جگہ تاکہ آپ کو پتہ چل جائیں یہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سو اور لمبا کرتا ہوں جگہ کام میں ہے تو یہاں پہ اس نے کیا کیا یہاں سے ایک ڈیبا لگایا ڈیبا لگا کے یہاں پہ اس نے جنابے والا اس کے اندر سفیاد کلر فیل کر دیا ٹھیک ہے سفیاد کلر فیل کیا اس کے بعد اگلی چیز آگئی یہ ایرو جو ہیں تیر جو ہیں یہ کہاں سے آئیں آپ نے کیا کرنا ہے کی بورڈ سے ایف کنٹرول ایف ڈویلو دبانا ایف کیارہ کنٹرول ایف گیارہ دوبائیں گے تو آپ کے سامنے یہ چیز آجائے گی آپ نے کیا کرنا ہے ایک کو کھول لینا اس کے بعد جنابے والا نیچے آتے جانا ہے یہاں سے دیکھیں آپ نے اس طرح کے بہت سارے یہاں پہ چیزیں پڑے ہوئی ہیں آپ نے یہاں سے کوئی بھی چیز اپنے پسندگی اٹھا لینے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہمیں وہ ایرو بھی مل جائے گا اس طرح کا کوئی ملتا جھلتا یہ دیکھیں میں جنابے والا جو نیچے کا بٹن ہوتا ہے وہ میں اس کو دبا کر نیچے کی طرف آ رہا ہوں یہاں سے میں کوئی بھی ایرو جو مجھے اچھا لگے کہ میں یہاں سے آپ کو ایک صرف دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھیں میں اس کو اٹھاؤں گا اور اٹھا کر اندر کی طرف لے آنگا یا پھر ہمیں اس طرح کا چاہیے تو میں یہاں سے اٹھا کر لے آتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اندر میں کلر فیل کر دیتا ہوں اس نے سبس کلر فیل کیا چلیں میں سبس کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں دو چار مزامین کے نام لکھ دیتا ہوں تاکہ ٹائم بچ جائے ہمارا ٹھیک ہے میں اس کو کپی کرتا ہوں دو اس کو کپی کرتا ہوں تین اس کو چار اور یہاں پہ پانچ اور چھے بچ چیزیں ملکوں کو زیادہ نہیں لکھتا ہے میں کیا لکھ دیتا ہوں یہاں سے اے پہ آتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں سب سے پہلے این او آر این ای کیو یو ای ڈی نورانی قائدہ ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کی فونٹ چینج کرتا ہوں ایریل نام کی میں فونٹ لگا رہا ہوں اور یہاں سے لفاظ کو بولٹ کر رہا ہوں بولٹ کرنے کے بعد یہاں سے اس کا میں جنبے والا سائز چھوڑا کرتا ہوں اور یہاں سے میں فل سائز کر دیتا ہوں تاکہ جتنا جگہ پڑی ہے اس کے اندر فیل ہو جائیں سائز کا نورانی قائدہ لکھتا ہے اور ایک سائز کی فونٹوں کو کوپی کروں گا نورانی قائدہ نماز میں بار بار کوپی کر رہا ہوں یہ چیز میں پہلے آپ کو سکھا چکا ہوں چھوڑنے سے پہلے رائٹ جانے سے موسکو دبا دین ہے مسنون دعائیں لکھ دیتا ہوں مسنون دعائیں لکھ دیا اس کے بعد میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اسلامی ایڈوکیشن اسلامی ایڈوکیشن لکھ دیا اس کے بعد یہاں پہ میں آتا ہوں یہاں پہ آکا لکھ دیتا ہوں جنابے والا بس میں آپ کے ٹائم کی بچت کر رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں اگر نہ میں ٹائم بہت زیادہ ضائع کر سکتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوں اس نے کیا کیا ہے یہاں سے ایک ڈیپا لیا یہاں پہ اس نے اس کو جنابے والا بیلو کلر کا اس کو کلر فیل کر دی ہے میں یہاں سے بیلو کلر فیل کرتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں جسٹر نابڈ ہم کوئی بھی فونٹ لگا لیتے ہیں میریل فونٹ کو زیادہ استعمال کرتا ہوں فونٹ کو استعمال کر کے یہاں پہ اس کو چھوٹا کیے چھوٹا کر کر یہاں اس کا کلر فیل کر دیا سفید کلر میں اس کو یہاں پہ دے رہتا ہوں کیونکہ سفید کے علاوہ اگر میں یہاں پہ کوئی اور کلر دوں گا تو وہ زیادہ اتنا ہائلائٹ نہیں ہوگا سفید ہی زیادہ ہائلائٹ ہوتا ٹھیک ہے تو اتنی چیز بن چکے اس کے بعد یہاں پہ یہ قرآن پاک کی تصویر لگی ہوئی ہے یہ چیز انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سکھا دوں گا کہ یہ چیز کیسے بنتی ہے یہ اس نے قرآن پاک کی تصویر کو اس طرح کٹ کس طریقے سے کی ہوئی ہے یہ چیز انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ بھی بتا دوں گا یہ ایک پاور کلک کا استعمال ہوتا ہے پاور کلک کو ہم استعمال کرتے ہیں اب اس چیز کو اگر ہم نیٹ پر اپلوڈ کرنا چاہیے ہیں فیس بک بغیرہ پر تو آپ نے کیا کرنا ہے کنٹرول ای کرنا ہے یا ایکسپورٹ کر لینا ٹھیک ہے کنٹرول ای کیا یہاں پہ فائل نیمہ لیتا ہوں اونلائن یہاں پہ سیلیکٹ اونلی کر لیتا ہوں یہاں پہ جی پی جی ہم نے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے فارمیٹ کو اور ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے اوکے کرنا ہوتا ہے اور پھر میں ایک بار اوکے کر دیتا ہوں تو جب یہ میں چیز کلر کر دوں گا تو میرے سامنے ایک جنابے والا یہاں پہ دیکھیں اونلائن کے نام سے جی پی جی فائل سیو ہو چکی ہے تو باقی کام آپ نے خود کر لینے بہت آسان کام تھا تو امید ہے آپ کے آج کی یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ